ہیدراباد ایکن نیوز میں آپ سبھی کا استقبال ہے لولو مال جس کا 27 سپٹیمبر کو ہیدراباد کے کوکٹ پلی میں افتتا کیا گیا شہر کے کئی علاقوں میں ٹرافک کی بڑی رکاوٹ کا سبب بن گیا ہے جب سے شوپنگ مال نے عوام کے لیے اپنے دروازے کھولے ہیں زائرین کی آمد نے کوکٹ پلی بالا نگر اور وائی جنشن کی سڑکوں پر ٹرافک کے مسائل پیدا کر دیے ہیں ایک تبیل ویکنڈ نے بھیڑ میں اضافہ کر دیا لولو مال کی وجہ سے ہیدراباد بھر میں بڑے پیمانے پر ٹرافک جام کے بارے میں اپنے تجربات ایکس پر ظاہر کرتے ہوئے زائرین نے بتایا کہ مال میں ہی بھاگ دور جیسے حالت دیکھے گئے ہیں برلنگ کاؤنٹر پر بھی لمبی خطارے اور سٹاف کو بھیڑ سمحالنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ مال کے اندر موجود ایسکیلیٹر بھی اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے کام کرنا بند کر دیے گئے ہیں سوشل میڈیا پر کچھ سارفین نے یہ بھی بتایا کہ انہیں ایک گھنٹے کا فاصلہ تیہ کرنے کے لیے دو سے تین گھنٹے لگ گئے ایک سارفین نے ہیدراباد پولیس کو ٹیک کرتے ہوئے ایکس پر یہ بھی بتایا کہ لولو مال کھلنے کی وجہ سے انہیں سکسری فائی کو بہت زیادہ ٹرافک جام کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میٹرو پلر نمبر اے نائن نوٹ سکس سے پلر نمبر اے سیونٹی ون تک کافی ٹرافک جام دیکھی جارہی ہے لولو مال میں پارکنگ بھی بہت کنجسٹر ہے آئیے دیکھتے ہیں موسیقی